دوستو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے ہر نئی آن سے بہر segregے اور کاتم ہے ہر نئی آنے والی شد واپ государ علیی مضید میری آنے والی مے کٹی رحیلہ المبعوث الى الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعدا ولا امة بعد امته ولا شرية بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاشة العرب العلباء وخير الخلائق بعد الانبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم فاتيه الرحمة ومسابيه الغرل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل يا ایها الناس قد جاءتكم موعزة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین صدق الله مولانا العظیم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرين وصدق رسوله النبي الأمی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفى بس محمد اصد میخاهم خدا راہ خدا یا اصد حب مصطفار راہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید عرباب علم و دانش محترم بزرگو عزیز دوستو جامعہ عثمانیہ احیاء العلوم کے زیر احتمام سالانہ تقریب تقسیم اسناد میں آج ہم آٹھ ستمبر سن دو ہزار دو عیسوی ہم یہاں کراچی پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں میری آج کی گزارشات کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی ابھی سعادت حاصل کی جس میں ذرا سے تفصیلی مفہوم کے ساتھ ترجمہ اس طرح بنتا ہے کہ پوری انسانیت کو کہہ دیجئے حق تعالیٰ نے اپنے آخری نمائندہ سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت سے کہہ دیجئے تمہارے رب کی طرف سے ایک دل نشین نصیحت آئی ہے جو تمہاری بگری بناتی ہے تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے سراسر شفاہ ہے اور اہل نظر کے لیے موسم بہار ہے ورحمت للمؤمنی عالمی تناظر میں حالات کا مد و جذر دیکھتا ہوں تو مجھے بے ساختہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی صرف مسلمانوں کو نہیں قرآن عرض پر بسنے والے تمام انسانوں کو ضرورت ہے مجھے ابھی دوستوں نے کچھ دیر کے لیے زہرانے کے بعد خلوت دے دی کہ آرام کر لیجئے میں جو ہی بستر پہ لیتا تو موبائل نے کی خوپکار شروع کر دی میں اسے آف کرنا بھول گیا تھا اور اللہ کی مشیط بھی یہی لگتی میں نے اسے نکال کر جیب سے جھبکانوں سے لگایا تو اس طرف سے ایک بہت بڑا آدمی بول رہا تھا میں ابھی آیا ہوں کچھ جن ہوئے پرانسے اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ قرآن کریم میں ان کرداروں سے متعلق کیا کچھ کہا گیا ہے جن کرداروں سے ہم کیار کرتے ہیں میں نے اسے تفصیلاً بتائے قرآن کریم حضرت عیسیٰ و مریم کو جو خراج پیش کرتا ہے حضرت عیسیٰ و مریم کا جس دوستانہ انداز میں دفاع کرتا ہے جس حکیمانہ انداز میں ان دونوں شخصیتوں کا تأثر انسانی ازہان و قلوب میں بٹھاتا ہے صرف بائبل نہیں دنیا کی کوئی اور کتاب وہ سب کچھ نہیں کر پاتی جو قرآن کرتا ہے تین راتیں میں نے اس سے اسی حوالہ سے گفتگو کی تو آج کے موبائل پھون میں اس نے مجھ سے کہا خدا را صرف دو دن کے لیے چلے آئیے اور مجھے جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پہ لگا جائیے میرا یہ اسرار ہے میرا یہ اسرار ہے یہ شکر قرآن کریم ہمارے لیے تو ایک دستوری مسودہ ہے ہماری قانونی ضرورت ہے مسلمان کی حیثیت سے لیکن کتاب اللہ کا ایک کامن رول ہے اور اس حوالے سے اس پر کسی کی منوپلی نہیں ہوتی جس طرح ہوا پر کسی کی منوپلی نہیں جس طرح سورج کی کرنوں پر کسی کی منوپلی نہیں جس طرح کھولوں کی مہک پر کسی کی منوپلی نہیں جس طرح پانی کی ٹھنڈک پر کسی کی منوپلی نہیں جس طرح رات کے سناٹے پر کسی کی منوپلی نہیں میں پورے وسوک اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے فیض عام پر کسی کی منوپلی نہیں اس کا جو عالمی کردار ہے قرآن کریم کی جو آفاقیت ہے اسے محدود نہیں کیا جا سکتا اور میں نے میڈیا کے لوگ میرے پاس آئے الیکٹرانک میڈیا کے لوگ وہیں فرانس میں میں نے ان سے پوچھا تم بتاؤ آج کے انسان کو ایٹم بم چاہیے کسی ایک نے بھی ہاں نہیں کہا سب نے سر ہلا دیا نہیں جنہیں قرآن کی صداقت حضم نہیں ہوتی اور وہ ایٹم بم بنا کر خود کو ہیرو ثابت کرنا چاہتے ہیں اے کاش کہ شرم و حیات سے کس حصہ انہیں ملا ہوتا کیا دیا ہے ایٹم بم نے انسانیت کو ہلاکتوں کے سوا آئندہ بھی ہلاکتوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا ایٹم بم سے جس نے بھی بٹن دبایا ایک اور ہیروشیما ایک اور ہیروشیما جل اٹھے گا اور پھر ریاکشن میں جب دوسرا بٹن دبا تو کچھ بھی نہیں رہے گا چوڑیوں کا توکرہ لیے بیٹھا تھا ایک غریب آدمی بچارہ پولیس والا آیا تو زور سے دنڈا بھار کے پوچھا کیا ہے اس چوڑیوں والے نے کہا ایک اور مار دو پھر کچھ بھی نہیں ہے یہی ہوگا ایک بٹن کوئی دبائے گا جب دوسرا بٹن دبے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا میں نے پرسو رات بھی کہا تھا میرے دوست کہتے ہیں غریبی پڑو میں بھی کہتا ہوں پڑو مجھے ایک خلاف نہیں ہے پر صرف اتنا ہے تم انگریزی کو مادر محترمہ سمجھ اللہ بلسان قومی اللہ نے جب بھی کسی علاقے میں اپنے بندوں کے ہاں اپنا نمائندہ بھیجا تو وہ انہی کی زبان بولتا تھا تاکہ تاکہ لطف و بیام کی اجنبیت تعاوت و تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ ہمیں تو اس کی زبانی سمجھ میں نہیں آتی آنی چاہیے ہم آپ کی بات مانتے ہیں آپ بھی ہماری بات مانی آپ کچھ قرآن پڑھ لیتی ہمارے کاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے آپ کو شاید یہ احساس ہوا ہو نہ ہوا لیکن میں نے دل کی آنکھوں سے اور دل کے کانوں سے زمین و آسمان کے درمیان فضاؤں کو مرتحش پائے تم بھی تو تھوڑا سا دین سیکھ لو حالت تو تمہاری یہ ہے کہ تم مشکات کو نشکوت پہتے ہو میں نے بتایا اس کے اس نے بڑے بڑے سکار تھے میرے بزرگ کے ایک بیلٹ بھی لگا ہوا تھا اور جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مشکوت حدیث میں جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلے نیتوں کے کرتا ہے وہ کیا حدیث ہے میں نے کہا حدیث تو میں سنا دیتا ہوں میکن مشکوت اللہ میں کیا کروں اب اگر اس کو سمجھاتا ہوں تو اس کی عزت نرس مجروح ہوگی پر فنیلٹی تو ہے بی بی آئی پی ہے بھٹا ہی تینڈو حیران ہو گیا یا اللہ یہ کیا ہے میں نے کہا علامالو بنیاد ہاں بھی میں نے کہا جوند صاحب وہ آپ نے ایک نظام زکوت نافذ کیا تھا اس کا کیا بنا کہتا جی وہ نظام زکاة میں نے کہا یہ نسکات تھوڑا سا تھوڑا سا اپنے حال پہ بھی تو غور کرو نا نظام زکاة نافذ کیا تھا ایک دیسی صاحب کو شوق ہوا زہر کے نماز کے لئے مولی صاحب سے کہنے لگے آج نماز ہم پڑھائیں گے اب جب کی کمیشنر کہہ رہا ہے تو مولی صاحب بچارہ کیا کریں مولی صاحب کی بے بسیتہ تو یہ عالم ہے کہ وہ کمیٹی کے کسی رکن کو نراز نہیں کر سکتا ہاں یہاں کا جو مولی صاحب ہے اس پر کمیٹی کا ہر رکن حکمرانی کرتا جس کے گھر میں کوئی نہیں مانتا وہ مولی صاحب پر سوار ہے اتفاق سے مسجد کمیٹی میں حضی موسیٰ صاحب بچے حضی ابراہیم بچا حضی یسیٰ بچا حضی یاکود بچا تو مولانا صاحب دعشاء کی نماز میں صورت میں سوہ سے ابراہیم اور موسیٰ پڑھتے تھے تو حضی عیسیٰ صاحب ایک دن مولی صاحب سے کہنے لگے یہ ابراہیم اور حضی بچارے مولوی صاحب کو ترمیم کرنا پڑی اگلے دن کو کہتا ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ وعیسیٰ دفعیشر کے لئے اب تو گفتی کمیشنر نے کہا نماز میں پڑھاؤں گا تو پڑھا رہی مسلح کے کھڑا ہو گئے اللہ اکبر کہ رات اونسی آواز کو شروع کر دور دور الحمدللہ رب العالمين جیسے آتی ہے انتوں کسی نے پیچھے سے کہا سبحان اللہ اور اونسی آواز نماز ختم ہوئی تو مختبیوں میں سے کسی نے کہا سر یہ تو شرعی شرعہ ہوتی ہے اس میں آپ نے جہرن پڑھ دی کہنے لگا میں جمعہ کے نماز میں آتا ہوں ہر جمعہ میں مولی صاحب ہوتی آواز سے پڑھتے ہیں میں نے کوئی غلطی کی یہ یقلے شد بھئی وہ تو جمعہ کی نماز ہوتی ہے یہ نماز زہر تھی اس میں آہستہ پڑھتے ہیں ہم نے مجھے بتایا کیوں نہیں ہم نے تو سبحان اللہ کہا سبحان اللہ جب تم نے کہا میں تو سمجھا کہ اتنی اچی فکرات پڑھ رہا ہوں کہ یہ مجھے داد دے رہے ہیں خدا کے لئے اس قدر تو کمپلیکس میں نہ چلے جاؤ اس قدر تو احساس کمپلیکس میں نہ چلے جاؤ کہ تمہیں اپنی ایجنٹی اچھی نہیں لگتی تمہیں اپنی شنافت اچھی نہیں لگتی اس دور میں بنین اور انسان کو قرآن کریم کی ضرورت ہے صرف مسلمانوں کو نہیں بنین اور انسان کو قرآن کریم کی ضرورت ہے فرمایا قد جاءتكم موعدت من ربكم یا ایوہا الناس قل یا ایوہا الناس قد جاءتكم موعدت من ربكم وَشِفَاءُ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًا وَرَحْمًا تمہارے غرق کی طرف سے دل نشین نصیحت آئی ہے جو دلوں میں انقلاب ہتا ہے بنیادی طور پر قرآن کریم جو ہے یہ علم الخلوب ہے ابھی میں نے حضرت خاری صاحب سے پوچھا قرآن کریم کی ایک آیت مجھے اچھی طرح یاد نہیں آ رہی تھی میں تو آپ کو بتایا کر سا ہوں نا کہ لوگ رمضانی حافظ ہوتے ہیں میں اب شابانی ہو گیا ہوں ساتھالفی عمر میں یاد ہوا تھا قرآن کریم و بعد پھر تعلیم پھر تبلیغ یہ تو ہماری یعنی ہنگامی زندگی میں تقریباً چالیس سال سے ہنگامی زندگی میں جی رہا ہوں تو میں نے تھوڑا سا اشارہ دیا اللہ انہیں سلامت رکھے انہوں نے وہ پوری آیت لکھ کے مجھے دے بنیادی طور پر قرآن کریم علم القلوب ہے جس کو ذرا نقص کر لی دیئے لوہ قلب پر دکھا لی دیئے ذہن میں باقی تمام علوم اقل سے تعلق رکھتے ہیں صرف قرآن کریم ہے جو دھر سے تعلق رکھتے ہیں علامہ اقمال فرماتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا خوشاہِ نراضی نفاہِ بے تک شاہ جب تک تُو اپنے ضمیر پر قرآن کریم کو وارد نہیں کرے گا مفسرین کی پیچ تضمینیاں کچھ نہیں کر پا یہی وجہ ہے باقی ہر کتاب کو آپ پڑھ پڑھیں گے تو یوں آنکھیں کھڑی رکھیں گے یہ دنیا کی منفرج کتاب ہے جسے آنکھیں بند کر کے پڑھا جا سکتا ہے بلکہ صحیح معنوں میں اس کی تلاوت ہوتی ہی آنکھیں بند کرتی ہیں استہزار ہی اس وقت آتا ہے اگر آنکھیں کھڑی ہوں استخراج ہوتا ہے لیکن جب آپ آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھیں گے تو پھر استہزار کے عالم میں چلے جائیں گے اور وہ کیسیت کبھی کبھی آیا کرتی ہے روز روز نہیں فرمایا اور اب بطن کے سوا رہا ہی کچھ نہیں ادھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو تو ہی تو نَجْزَلَهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَقُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُّذِينَ ہم نے اسے تیرے دل پہ اتارا ہے میرے محبوب تیرے دل پہ تیرے دل دماغ تو فتنوں کا فتنوں کا کارخانہ ہے کراچی والوں علامہ نے کہیں دل کو دل کہا ہے اور کہیں دل کو عشق کہا ہے کہیں دل کو خدیب کہا ہے فرماتے ہیں دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کیسے زندہ ہوگا دریانی سے یا شامی کباب سے یا فیرنی سے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے ملتوں کے مرض کوہن کا چارہ جب ملتیں بیمار ہوا کرتی ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ ان کے دلوں کو دلوں کو زندہ کیا جائے دل کی دنیا میں حیات لائی جائے تو دل کی دنیا میں حیات کیسے آئے گی میں نے پرسوں بھی ایک سوٹا سا ایزمپل دیا میں اسے دوراتا ہوں ماغرب کے ساتھ بیماریاں کئی کسی کی ہوتی ہیں آج میں ایزمپل کے لیے جو بیماری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی سنگینی کا آپ اسی سے اندازہ کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے مسیحہ بن کے آئے ہیں ان کا سر اڑانے چلا ہے یعنی زندگی کے خلاف زندگی کو قتل کرنے چلا ہے راستے میں کسی نے بتا دیا بھائی جس روشنی کو مٹانا چاہتے ہو وہ تو تیرے گھر میں چمت رہی ہے کہا میرے گھر میں کہتے ہیں ان کا ہاں تیری بہن تیری بہن تیرا بہنوی رخ بدل لیا ادھر کے بجائے ادھر ہو گئے رخ بدلہ ابھی دور تھے کہ فضا میں فضا میں بنت خطاب کی کوثر و تصنیم میں دھلی ہوئی تلاوت کوثر و تصنیم میں دھلی ہوئی تلاوت ادھر نے استقبال لیا اقبال کہتا ہے از شام ما برون آور سہر را میں اقبال کے لہجے میں آج بیٹیوں سے کہتا ہوں ہم حالات کے اندھیروں میں اُلج گئے ہیں بیٹیوں کہیں سے صبح ڈھونڈ کے لاؤ سویرے چاہیے حالات کی ظلمتوں میں اُلج گئے ہیں کہیں سے سہر ڈھونڈ کے لاؤ جے شام ما برون آور سہر را جے قرآن باز خان اہلِ نظر را تُو میدانی کہ سوزے قرآن تے تُو دگرگوں کرد تقدیرِ عمر را ہاں میری بیٹیوں میری بیٹیوں تمہیں کہاں ڈال دیا اے مغرب نے تم اپنی شناخت کان کھو گئے تھیوں کبھی تمہارے دل کی گہرائیوں سے تمہارے دل کی گہرائیوں سے اُبھرنے والی تلاوت کا سوز ابن خطاب کے دل کی دنیا بدل دالتا تھا رات کے سناتے میں فاطمہ بنت خطاب کی آواز نے بگڑے ہوئے بھائی کا استقبال کیا مَا امزلنا ڈالی کھرآن لتشقاه ڈالا تذکرہ لمن يخشا تنزیلا ممن خلق الأرض وَالسَّمَاواتِ الْأُونَىٰ الرحمن عَلَى الْعَرْشِ استوَا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وما بينهما وما تحت السراف وان تجهر بالقون فانه یعلم السر واخفار الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو تو میدے کا سفر ختم ضمیر کی سرحد شروع عقل کی پیش قدمی رک گئی عشق کی منزل کا آواز ہوا ابن خطاب کے احساسات کے طلاع تم نے وہیں روک دیا ہاں اللہ لا اله الا هو له الاسماء الحسناء جس کی علوہیت بے دار جس کی حاکمیت بے آئیب جس کی قوت لا رائب جس کا اختیار لا شریک جو باقی سب فانی جو داتا جو غنی سب فقیر اللہ لا اله الا هو لہو الاسماء الحسناء رک گئے قرآن نے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے فکر عمر کو ایک رخ پہ متوجہ کیا حل اتاق حدیث موسیٰ موسیٰ کی کہانی بھی پڑھی موسیٰ کی کہانی بھی گزری ہے تیرے قانون میں تیری سماعت سے سکرائی ہے کہ نہیں اذنا دا ربہو بالواد المقدس طوا کیا ہے جی وَحَلْ اَتَاقَ حَدیثُ مُوسیٰ اِذْرَآ نَارًا جب انہوں نے شونے دیکھے تو اپنے اہلِ خانہ سے فرمایا ٹھہرو ذرا میں بلندی پہ جاتا ہوں تور پہ جاتا ہوں اس روشنی کے بارے میں معلوم کرتا ہوں شاید تمہیں بھی کچھ اس میں سے مل جائے اب جو ہی بلندی پہ آئے تور پہ آئے تو وہاں سے تو شدائی اَنَا رَبُّك اِنِّي اَنَا رَبُّك اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَانَا لَيْك قلیم میں تیرہ رب ہوں یہ آگ نہیں ہے یہ میرے حسن کی تجلی ہے میرے جمال کا چھوٹا شاپ پرتاؤ ہے جوٹا اتار دیجئے اِنَّا قَبِ الْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَحَا کہ تُو پاک جگہ پہ ہے نا جوٹا اتار دیجئے یہ قلیم اللہ کا مقام ہے کہ تور پہ جوتے اتروائے جا رہے ہیں اور حبیب اللہ کا مقام یہ ہے کہ عرش پہ نالین سمیت جا رہے ہیں عرش پہ نالین سمیت جوتے اتارنے میں کہ تیرے جوتوں کے لمس سے تیری نالین کی نسبت سے تو عرش کی عزت میں اضافہ ہو اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَخْلَانَ عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ وَاَنَا اَنَا اَخْتَرْتُكَ میں نے تجھے سن لیا ہے سن لیا ہے میں نے تجھے موسیٰ اپنے پیار کے لئے سن لیا اَنَا اَخْتَرْتُكَ اللہ لا الہ الا ہوں لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اور اب کیا ہے اِنَّا نِي پہلے محبوب کی بات حطرت نے کہی تھی اب محبوب اپنی زبان سے کہتا ہے اِنَّا نِي اَنَا اللَّهِ وَجَبْ مَعْبُود بِلَا وَاسْتَةَ مُخَاتِبُ ہو تو پھر محبت کرنے والے دل کیسے سبھالے ابنِ خطاب عشق و مستی کے اس سغرات میں کہیں سے عقل نکلائی تھی یہ بیشاری عقل نکلائی تھی اس نے یاد دلایا اس مقصد کے لئے چلے تھے کہاں جا رہے ہو ہاں چھک ہے چھک ہے تھوڑا سا سنبھل کر آئے سنبھل کر آئے اور اپنی بہن کے دروازے پہ نکلائی بہن نے دروازے کے سراخوں سے صورتحال کا جائزہ لیا سب کچھ سمجھ گئی اپنے استاذ سے کہا آپ بھی ایک طرف ہو جائیے اپنے رفیق زندگی سے کہا آپ بھی ایک طرف ہو جائیے میرا بھائی آیا ہے ہم نے ایک ہی چشمے سے چشمے سے پیاس مچھائی ہے ہم نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے اس کا سامنا میں خود کروں گے دروازہ کھولتے ہی ابن خطاب کی غضبناک آواز میں سوال سامنے آیا کیا پڑھ رہے تھے اسی انداز میں فاطمہ نے فرمایا آپ کو کیا ابن خطاب نے یقین کے انداز میں اطلاع دی سمجھ چکا ہوں جو کچھ پڑھ چکے تھے اس سے کہیں زیادہ یقین کے انداز میں فاطمہ نے فرمایا سمجھ چکے ہو تو بہت اچھی بات ہے پھر پوچھنے کا تکلق کیوں کرتے ہو تو پھر مردانہ قوت والا وہ جو سمناٹے کا تھپڑ کھانا وہ ایک خاتون کے چہرے پہ پڑا اطلاع تیری صداختوں پہ قربان جاؤں تو نے سن سے نازک تو سن سے کامل بنا دانا سوریوں میں بسنے والی جنس کو کہاں پہچا دیا تھپڑ کھایا زمین پہ گری ابن خطاب نے لاکھوں مکوں کی بارش برسا دی خون میں نہا گئی خون میں نہا گئی اور عشق کے سفر میں جب مار پڑتی ہے نا تو پھر ایمان کی دنیا میں بہار آتی ایمان کی دنیا میں بہار آتی ہے فاطمہ زخمی حالت میں ابن خطاب سے فرماتی ہیں جس ماں کا دودھ پی کر تو محمد عربی کی اداوت میں پختہ ہو گیا ہے میں اسی ماں کا دودھ پی کر رحمتِ عالم کی اطاعت میں پختہ ہو چکی ہوں آج مالے جان چلی جائے گی رحمتِ عالم کا دامن چھوٹنے نہیں پائے گا یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتار دے مجھے ایک سپین کا جنرلیس ملا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ کر جو ہاتھ ملا ہے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے کہا بھی مسلم کہتا ہے ناو آئیم مسلم میں نے کہا چھا بیفور کہتا ہے ناو آئیم مسلم میں نے کہا کسی مولوی صاحب سے اسلام سمجھا یا لٹریچر پڑا کہتا ہے ناو مولوی صاحب سے اسلام سمجھا نا لٹریچر پڑا سندھار سے آ رہا ہوں ایک منظر دیکھا میرے دن کی دنیا بدل گئی میزائل پڑا ایک آبادی پہ میزائل پڑا میزائل گیرا آبادی بکھر گئی لاشیں بکھر گئی دھوئے سے شونوں میں سے ایک خاتون خون میں نہائی ہوئی دیر سال کا بچہ اپنے دل سے لگائی ہوئی بہر آئی میں نے دیکھا وہ بچہ تڑپ رہا ہے وہ جو شکرات کی تڑپ ہوتی ہے نا رکھ سے بشمل کر رہا ہے کچھ دیر تڑپنے کے بعد وہ بچہ کھنڈا ہو گئے اپنی ماں کے دل پہ عثمان نے عثمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور قرآن کی آیت پڑھی لا تقولو لمن یکتلو لمن یکتلو لمن یکتلو فی سبیل اللہ اموات بل احیاؤن بل احیاؤن بل احیاؤن پھر کہا دماغ خوب دویا دماغ خوب دویا دماغ محمد تا دماغ سلام واہیا میں نے اپنے گائی سے پوچھا یہ بچہ کیا کہتا ہے اس نے کہا یہ بچہ یہ ماں کیا کہتی ہے اس نے کہا یہ ماں اپنے مرنے والے بچے سے کہہ رہی ہے بیسا تو تو میرا پیارہ ہے ہی تو تو میرا لخت جگر ہے ہی لیکن محمد تجھ سے کہیں زیادہ پیارہ ہے مجھے میرے محمد کو میرے سلام کہنا اولاد کی قربانیاں دیں گے خرو کو بسمار ہونے دیں گے زندگیاں قربان کریں گے لیکن تجھ سے بے وفائی نہیں کریں گے یہ نہیں سمجھ میں آئے گا خوش کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات وہ عقل کا بیمار ہے میں عشق کا عصیر ہوں تھوڑی سی عقل رکھتا ہوں میں بھی لیکن بقدر ضرورت عقل کو میں امام نہیں مانتا گزر جا عقل سے آگے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے اور دوسری جگہ اقبال کہتا ہے فرمایا عقل ہو تیری سفر عشق ہو شمشیر تری عقل ہو تیری سفر سفر کیا ہوتا ہے وہ تلوار کا وار روکنے کے لئے جو بھال ہوتی ہے اقبال کہتا ہے جب دشمن کا وار روکنا ہو تو عقل سے کام لو اور جب نمرود کی آگ میں کودنا ہو تو پھر عقل کو ایک طرف رکھ کے دل کو امام بناو پھر عشق کو امام بناو عقل ہو تیری سفر عشق ہو شمشیر تری عقل ہو تیری سفر عشق ہو شمشیر تری میرے درویش خلافت ہو جہاں گیر تری میرے درویش میرے درویش خلافت ہے جہاں گیر تری معاشی واللہ کے لئے آگ ہے تکبیر تری آگ تو ہے تکبیر تو ہے آگ نہیں ہے اب ہیں رسمی نارے موڑا ہے تکبیر لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر پھر حسنے ہوں سیسے لگائے چوٹلی ایکٹنگ وہ آگ بجھ چکی ہے یا ابھی کچھ رکھتے ہو سینوں میں جلی رکھتے ہو سینوں میں تو بھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں باقی ہے یا ختم ہو چکی وہ آگ سر فروشوں کو ملا کرتی ہے تعویز فروشوں کو نہیں وہ مجاہدوں کے پاس ہوا کرتی ہے مجاوروں کے پاس نہیں وہ موہدین کے پاس ہوتی ہے مشرقین کے پاس نہیں ہاں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے جب آپ بتاؤ تو صحیح وہ آگ ہے زندہ تکبیر نہیں نہیں مجھے نہیں بھائی نہیں میں مجھے تیسٹ مجھے تیسٹ کرنے دو مجھے تیسٹ کرنے دو تو میں میرے بیٹے جانتا ہوں صبروں کا میں تیسٹ کرتا ہوں تکبیر یہ ضمیر بول رہا ہے یہ تو میدہ بول رہا ہے وہ بھی مرا ہوا کم رہا ہے تکبیر دو مرتبہ کہو نا یا راج دو مرتبہ ایک مرتبہ میرے لئے اور اپنے لئے ایک مرتبہ وائٹ ہاؤس کے لئے تکبیر دو مرتبہ تکبیر مہاشی واللہ کے لئے مہاشی واللہ کے لئے مہاشی واللہ کے لئے آگے تکبیر شاوش شاوش بیٹو فخر کرتا ہوں تم پر مہاشی واللہ کے لئے آگے تکبیر تیری مہاشی واللہ کے لئے مہاشی واللہ کے لئے خدا کی قسم انہیں تو موشن لگیں گے مریں گے ابھی پیچش سے مریں گے یہ جو مہاشی واللہ کے لئے چرتے کیوں ہوں اور اور میرے میرے جسم سے ٹپکتا لہو دیکھ کر کہیں خوش نہ ہونا میں کبھی میں کبھی خالد بن ولی دعا کرتا ہوں کبھی عثمان ابن افان میں کبھی میں کبھی صلاح الدین ایوبی ہوا کرتا ہوں کبھی اسماعیل شہید میں کبھی سعاد ابن ابی وقاس ہوا کرتا ہوں کبھی حسین ابن علی حسین ابن علی جیتا ہے کہ ہارا ہے جیتا ہے ادھر سے بولو جیتا ہے میں لانت بھیجتا ہوں اس پر جو کہتا ہے کہ حسین ہارا ہے خاندام کٹ گیا لاشیں بکھر گئیں شیر خار بچوں کو اپنے سامنے اپنے سامنے چکڑے ہوتا دیکھا جیتا کہ ہارا جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو دہتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جو جمع بیتے کی میجت پر نہ رویا جمع بیتے کی میجت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین میری جیت کی تنہید کبھی یوں ہوا کرتی ہے مار کے جیتنا سب جانتے ہیں میں مار کے جیتنا جانتا ہوں تم خود کو فاتح سمجھتے ہو نا جب اپنی فتح کو حضم تو کرو تم بے قرار ہو میں تو بے قرار نہیں الحمدللہ میں بے قرار نہیں ہوں تو میں رات کو خواب میں ایک شخص دکھائی دیتا ہے تم کئی مرتبہ تالٹ آتے ہو جاتے ہو تالٹ پے پر ختم ہو جاتے ہیں کم بختوب اور اگلی بات تو وہی ہے جو میں کہا کرتا ہوں آپ بھی سنا کرتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں قرآن بنیادی طور پر بنیادی طور پر دل کی زندگی کا بانی ہے حیات القلوب ہے قرآن کریم اس سلسل میں ایک کتاب ہے باکر مجلسی کی کہیں ادھر نہ چلے جانا حیات القلوب ہے قرآن کریم اور اس کو ذکر کہا گیا قرآن کریم کو ذکر کہا گیا انہو اللہ ذکر و قرآن مبین انہو اللہ ذکر و قرآن مبین اہل نظر کے لئے ایک چھوٹا سا تجزیہ آج پوری کائنات تسبیح کرتی ہے پوری کائنات تسبیح کرتی ہے فرمایا ان من شئین اللہ یسبح بحمده ولیکن لا تفقہون تسبیح کوئی شئے دنیا کی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم سمجھتے نہیں ہو اللہ 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 جعل لکم اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون وہ رحیم و کریم جس نے تمہارے لئے رات بنائے رات بنائی دن بنائے سورج اور چاند بنائے یہ سب آسمان کے دامن میں تسبیح کرتے ہیں جب بادل گھر گھر کے آتے ہیں گھرچتے ہیں چمکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں گھرچ چمک ہو رہی ہے قرآن کیا کہتا ہے وَيُسَبِّحُ اللَّهُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ گھرچ چمک نہیں ہو رہی اس کی تسبیح ہو رہی ہے وَالْطَئِرُ صَفَّاتُ پرندے صَف 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 قُلُّنْ قَدْ عَلِمَ صَنَاتَهُ وَتَسْبِحَا کسی دار الولوم سے نہیں کسی مکتب و مدرسہ سے نہیں دنیا کے سارے پرندوں نے اس کی تسبیح سیتھ رکھی ہے فطرت سے دنیا کے ایک سو سے زیادہ ممالک میں بیٹھا ہوں بار بار تیس سفر یوکے کے کیے بیٹھا ہوں نو سفر کنیڈا کے کیے بیٹھا ہوں سترہ سفر فرانس کے کیے بیٹھا ہوں بیجنگ سے سان فرانس کو اور ہنگ کان سے جزائر ویسٹ ان بیس تک بار بار مطالعہ کیے بیٹھا ہوں کراچی والوں پوری دنیا میں مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا کافر تو کیا غافر نہیں غافر نہیں ملا میرے گھر کے پاس ایک مرگا ہے کبھی کبھی میں تھکا ہوا آتا ہوں رات کو ڈیر بجے سوتا ہوں اس کی ازام مجھے اٹھاتی تھیک وقت پہ جاگتا ہے ظالم کھڑی دیکھتا ہوں ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی اس نے کہاں ٹیم پیس چکا رہا مرگ خورو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو کھا جاتے اور اہل نظر مرگ کی بڑی قربانی ہے دیکھو نظی اپنے اپنی جان قربان کرتا ہے اپنی بادام اپنی وائد اپنی اہلیہ محترمہ کو آپ کو کھلا دیتا ہے اپنے بچے آپ کو کھلا دیتا ہے اپنا تخم آپ کو کھلا دیتا ہے اور اور آپ کے گھر کے سامنے جو درخت ہوگا رات کو آپ دیکھیں گے سونے سے پہلے چڑیاں اس کو یاد کر کر سوئیں گی سب نفت کی تلاش میں جائیں گی تو اس کو یاد کر کر جائیں گی سات سات کل تدالیمہ سلات ہوا تسلیح یہ سب اس کی عبادت کے انداز ہیں آپ بھی جاتے ہیں میں بھی سمندر کے کنارے جاتا ہوں آپ کو ٹائبز اچھی لگتی موج غور سے دیکھتے ہیں آپ میں موج کی زبان سے اس کی تصویر سنتا ہوں دنیا میں جہاں کہیں گیا ہوں فرق وزار کا بیچ مجھے اچھا لگا بارش کا بیچ مجھے اچھا لگا وینکور کا بیچ مجھے اچھا لگا دنیا میں جہاں کہیں سمندر کے کنارے جاتا ہوں خاموشی کے ساتھ موجو کی زبان سے اللہ کی تصویر سنتا اور اپنی بیٹری چارج کر کے واقع یہ بھی غافل نہیں ہے اس کی جات سے تو فرشتے بھی اللہ کی تصویر کرتے فرشتے بھی جب اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تو ملائکہ نے کیا کہا نحنو نصبیہ بہمدکا نحنو نصبیہ بہمدکا ونقبش لکھ ہم تیری تقضیص بیان کرتے ہیں ہم تیری تصویر کرتے ہیں یا اللہ تو پھر ان کو کیوں لاتا ہے رب العالمین نے فرمایا عالم مالا تعلم یہ راضی تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں تم تصویر کرتے ہو آسمان بھی تصویر کرتا ہے زمین بھی تصویر کرتی ہے ملائکہ بھی تصویر کرتے ہیں پرندے بھی تصویر کرتے ہیں شمس و قمر بھی تصویر کرتے ہیں دریا سمندر ندی نالے آب شار سب تصویر کرتے ہیں اب میں ایسے نہ رہا ہوں جو میرا ذکر کریں گے میرا ذکر کریں گے تصویر کے لئے عرباب المدانش تصویر کے لئے درد چاہیے اور ذکر کے لئے دل چاہیے اور یہ دل صرف انسان کو ملا ہے کسی اور شے کو نہیں ملا ایک ڈاکٹر صاحب جرمنی کے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہمارے ہاں تو ہارٹ کا کانسپ یہ ہے کہ وہ بلیڈ سپلائیر ہے بلیڈ پمپ کرتا ہے میں نے کہ یہ تمہارا دل ہے ہیوانوں کا سوشل انیمال کہتے ہو نا تم اپنے آپ کو میں اس دل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں احساسات کے مجموعے کی بات کر رہا ہوں وہ جو گلدستہ ہے نا احساسات کا گلدستہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس میں میرا رب رہتا ہے رب العالمين فرمایا فلا ینظرون الى الابر کیف خلقت ویل السبائی کیف رفیعت ویل الجبال کیف نصیبت ویل الارض کیف ستحت آگے فذکر فذکر دیکھتے نہیں ہم نے اونٹ کی کیسے تخلیق فرمائی دیکھئے آسمان کیسے بلند ہوا دیکھئے زمین کیسے بنائی گئی کس طرح ٹھونک دی گئی دیکھئے پہاڑ کس طرح بنائے گئے پہاڑوں کو کس طرح ٹھونک دیا گیا زمین کیسے بچھائی گئی یہ دیکھنے کے بعد پھر فذکر تو پھر ذکر کیجئے میرے محبو انما انت مذکر تو تو ذاکرین کا امام ہے نا میرے محبو ناسا میں گیا ہوں وہ جو انتسائنس کا بڑا مرکز ہے عالمی مرکز ناسا میں پہلے تو مجھے ایک بینر دیکھ کر خوشی ہوئی ہاں جی وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ جَمِئًا اُس بینر پہ لکھا تھا ہم نے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب تیرے لیے اور تیرے قرآن کریم سے تمہیں کچھ ملا کہنے لگے ہاں ہمیں قرآن کریم سے یہ ملا کہ تسخیر کائنات کے حوالے سے قرآن کریم جو رہنمائی کرتا ہے دنیا تھی اور کوئی کتاب نہیں کرتی قرآن نے ہمیں انکریج کیا کہ اگر تم آسمان تک پرواز کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں تحت سرا جاؤ تمہ تمہارے ساتھ چلو میں نے خوال کہتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنی دانش کے خمو پیچ میں اُلجھا ایسا آج تک فیصلہ نفو ضرر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعہوں کو گریفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکا موچوں کے بال یہاں تک آئے ہوئے تھے اور اب ان کو میں داری تو ہوں وہ ویسی بڑے ہوئے تھے ریسرچ میں اتنے غرق ہوتے ہیں کہ شیو کرنے کی فرسک نہیں ہوتی یا خیال ہی نہیں ہوئے تھے سکھ وغیرہ سارے پیچے رہ گئے میں نے کہا یہ کچھ لوگ سارے گرمان ہوتے ہیں اور وہ مستقر کل بال میں نے کہا تم نے ہماؤں پر بھی غور کیا تم نے پانی پر بھی غور کیا تم نے آگ پر بھی غور کیا مٹی پر بھی غور کیا اناصر فطرت خوب سمجھا انہیں تم نے ایکس پلائٹ بھی کیا ان سے فائدہ بھی اٹھایا جہاز اڑا دی سٹیمر چلا دی کمپیوٹر بنا دی ٹیکس بنا دی ٹیلکس بنا دیا یہ چھوٹا سا جن ہے جس پر آپ موبائل کہتے ہیں اس جن کے ذریعے دنیا سے رابطہ ہو جاتا ہے کم بخ کے یہ آپ نے غور فرمایا یہ کیا ہے یہ عقل کی عقل کی کامیابیاں ہیں عقل و دانش کی کامیابیاں ہیں تو میں نے کہا تم نے عقل کی دنیا میں سفر کیا چہاج اڑائے سٹیمر چلائے ٹیلکس ٹیکس بنائے کمپیوٹر بنائے یہ تمہاری کامیابیاں ہیں اور کسی نے قرآن کریم کے پیغام فکر و نظر پہ غور کیا اس کے ہاں بھو بکر تیار ہوئے فاروق جیسے انسان تیار ہوئے عثمان ابن افخان جیسے انسان تیار ہوئے علی المرتضی طلح جیسے انسان تیار ہوئے کتنے بڑے بڑے انسان تیار ہوئے کہ تمہاری ایک سو دس منزلہ بلڈنگیں ان انسانوں کی رفعات کے سامنے چھوٹی ہیں بہت چھوٹی ہیں جہاں جتنا اونچی پرواز نہیں کرتے جتنی رحمت عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے بلال میں پرواز دی تمہارے سائنس کے سفر میں تمہاری کامیابیاں تمہاری سائنس کی تخلیقات ان کی عزمتوں کا کیا مقابلہ کریں گی تم نے لوہے پانی مدی آگ پر میند کی ہے اور صاحب قرآن نے انسان پر میند انسان کو کیمتی بنایا تم نے لوہے کو کیمتی بنایا تم نے آگ کو کیمتی بنایا ہوا کو کیمتی بنایا پانی کو کیمتی بنایا وہ رہنمائی بھی قرآن کی تھی یہ جو جہاز بنایا ہے انہوں نے پرندے کی شکل میں بنایا ہے اس کا کانسپ کہا سلیا انہوں نے پرندے سلیا لیکن قرآن کریم صاحب قرآن نے انسان پر محنت کر کے اسے کامل بنایا تو قرآن کریم عقل والوں کو بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے دل والوں کو بھی رہنمائی فراہم کرتا عقل والوں کے لئے متعلق کائنات کے حوالے سے دعوت دیتا ہے اور آخر میں کہتا انہ فی ذالک لآیات لقومی یا قلو انہ فی خلق السماوات والارز واختلاف اللیل والنہار والفلق اللہ تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء مما فاہیابه الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتسریف الیاح والسحاب المسخر بين السماء والارز لآیات لقوم یاقلون زمین و آسمان کی تخلیق گردش لیل و نهار پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی کشتیاں جہاز برستی ہوئی بارشیں چلنے اڑنے تیرنے اور دوڑنے والے جاندار سرسر اور سباب انکر پرواز کرنے والی ہوائیں بادلوں کے روا دماغ کافلے یہ سب میری معرفت کے دلائل ہیں اقل والوں کے لئے روشنی فراہم کرتے ہیں دوسری طرف اہل دل کو خطاب اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْعَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَحَابِ لَعَيَاتٍ لِيُّ الْعَلْبَابِ زمین و آسمان کی تخلیق اور گردش لیل و نهار میں اُلُو الْعَلْبَابِ کے لئے میری معرفت کے دلائل ہیں یہ اُلُو الْعَلْبَابِ کون ہیں قرآن کہتا ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهِ قِيَامًا وَقُرُودًا وَعْلَى جُنُوبِهِمْ وَعْلَى جُنُوبِهِمْ قُلُ الْعَلْبَابِ وہ ہیں جو مجھے کبھی نہیں بھولتے چلتے پھرتے کروٹیں بدلتے مجھے نہیں بھولتے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا سونا بھی جاگنا ہوتا ہے وہ وہ ان الالباب ہوتے ہیں جن کی کروٹیں خود رب العالمین بدلتے ہیں نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَذَاتَ الشِّمَالُ آپ جاتے ہیں ہندے کمروں میں کالین پر پنکے کی ہوا میں اللہ مر جائے اس کا پیار اس کی دوستی کے تقاضے پورے ہو جائیں لیکن اس کی دوستی کے تقاضے کراچی کے روشن دمیروں اب عبد المجید کو سنجھاؤ عبد المجید کالین پر ائر کنڈیشن کمروں میں ہوا کی تھنڈی ہواوں میں اللہ سے پیار نبھانا چاہتا ہے اور قرآن کہتا ہے اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّتَ وَلَمَّا يَعْفِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْوا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتْهُمُ الْبَعْسَاءُ وَالْزَرَّاءُ وَزِلْزِلُوا وَزِلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعْهُ مَتَا نَسْرُ اللَّهُ میری محبت کے سفر میں آزمائشیں ابتلاہ اور امتحانات کی یلغار ہوئی میرے دوست پھر گئے آزمائشوں میں پھر کبھی کبھی ان کی زبان پر یہ جملہ آ گیا مَتَا نَسْرُ اللَّهُ اللہ کی مدد کب آئے گی رب العالمین نے بڑے پیار سے فرمایا عَلَا إِنَّ نَسْرَ اللَّهِ قَرِی خبردار اللہ کی مدد قریب ہے دشمن اگر قبی مجھبان قبی پر راست لیکن اس کی مدد تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں آئے گی کراچی والوں اس کی حکمت کے مطابق آئے گی کبھی کبھی اس کی مدد تین سو نو سال کے بعد آیا کرتی ہے وہ اپنے دوستوں کو غار میں سلا دیتا ہے یہ غار کی تحانی بھی مری نہیں ہے ہر دور کا تاغوت ہر دور کا دقیہ نوس غار والوں کو تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے پھر مر جاتا ہے ہر دور کا تاغوت بندگی رہی تو اس سلسلے میں کل بات ہوگی انشاءاللہ آج ہر دور کا دقیہ نوس ہر دور کا تاغوت خار میں سونے والوں کو تلاش کرتے کرتے ٹھیک بولو نا جیسا میں بول رہا تھک جاتا ہے تھک جاتا ہے پھر مر جاتا ہے اور جو سو رہے ہوتے ہیں وہ خود سو جاتے ہیں ان کا قول جاں گھتا ہے بتا ہے کیا کہا تھا انہوں نے انہوں نے کیا کہا تھا خار والوں نے لکیہ نوس نے کہا کیا موقف ہے تمہارا اذ کامو کھڑے ہو گئے ٹھیک کتنے قرآن اجازت دے تو امیوں پہ جن ڈالو لیکن قرآن اجازت نہیں دیتا قیم سے کم نہیں ساتھ سے زیادہ نہیں اتنے مختصر دیرے کم ہوتے ہیں دیرے کم ہوتے ہیں پتھروں کے تھیروں 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 کے تھی ہیں اکثریت کے نہیں صرف جمادات میں نہیں انسان میں بھی اچھوں کی تعداد کم ہوتی ہے قدبو کے لشکروں کے لشکر ملیں گے ہدھ ہدھ کبھی کبھی نظر آئے کیونیا تھوڑے بھی اسیل بہت تھوڑے ہوتے ہیں اور کانگہ کھنچنے والے تو کشاور میں کم بخت ہوا ہی نہیں ہوتے اسیل تھوڑے ہوتے ہیں ان کی چمت پڑتی اتنے مختصر تھے وہ نوجوان دکیانو اس نے کہا کیا موقف ہے فرمایا ربنا رب السماوات والارز ربنا رب السماوات والارز لن ندو ومن دونه الہا لقد قلنا اذا انشتتا ہمارا رب آسمان وار زمین کا رب ہے لقیانوش نے کہا تو میں انہوں نے کہا تو تو ہم جو سا ہے ہم سے بھی سینئر ہے ہمارے میزے میں تھوڑا سا فجلہ ہے تیرے میزے میں چار کلو شدی جادہ ہے تو ہم سے بھی سینئر ہے ہم بھی فانی تو بھی فانی ہم باقی کو مانتے ہیں ہم بھی فقیر تو بھی غن تو بھی فقیر ہم غنی کو مانتے ہیں ربنا رب السماوات والارز ہمارا رب آسمان وار زمین کا رب ہے لن ندو ومن دونه اس کے سوا ہم کسی کو رب نہیں مانے گے رب نہیں مانے گے لقد قلنا اذن شططا اگر ہم اس کے سوا کسی کو رب کہنے تو بڑی بے وفائی ہوگی مسلحت پسند کہتے ہیں کہہ دو نا جان بچانے کی بھی اجازت ہے تھوڑا سا کہہ دو نا انہوں نے کہا نہیں کہیں گے نہیں کہیں گے وفا کے ماتے پہ باغ لگ جائے گا اس نے کہا کچل جالوں گا مزائل برساؤں گا وہ اپنا پتھر اس وقت کے مزائل پتھر ہوا کچھا پتھر برساؤں گا نیزوں میں تمہیں چھلنی کروں گا عشق کا نشا چڑھا عشق کا نشا چڑھا جو بات فراؤن کے دربار میں پلے ہوئے جادو گروں نے لگزت ایمان چکھنے کے بعد کہی وہی انہوں نے بھی کہی انہوں نے کیا کہا تھا آمنہ آمنہ وہ جب حضرت قلیم کی لکڑی ان کے سارے ساپ آ گئی تو سارے سجدے میں چلے فراؤنسوں کے سامنے بیٹھا تھا وہ سمجھا میرے آگے جھکے ہیں اور انہوں نے وہیں سجدے میں اعلام کیا آمنہ فراؤن کے کام کھڑے ہوئے ہاتھی جتنے کم بخت کے بڑے بڑے کام کھڑے ہوئے شاید میری ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں آج موسیٰ کے سامنے لیکن انہوں نے سجدہ ریز ہو کے کہا آمنہ برب العالمین پھر بھی نہ سمجھا کہ رب العالمین بھی مجھت مجھت ہے رہے ہیں لیکن آگے رب موسیٰ و حارون تجھے نہیں تیری ربوبیت کا انکار کرتے ہیں موسیٰ و حارون کے رب کی علوہیت کا اقرار کرتے ہیں آمنتم لہو قبلان آزان لکم میری اجازت کے بغیر میری اجازت کے بغیر قبلان آزان لکم میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ تم ایمان لاؤ میری اجازت کے بغیر اور چانتے ہو کیا کروں گا تمہیں لو قطین نائیدی اکوم ہاتھ کا اٹھوں گا یہ ہر دور کے سراؤن کا ذوق ہے آج کے سراؤن نے بھی زبانیں کاتے ہیں فلاس سے زبانیں پکڑ کر اس کا نام لینے والوں کی زبانیں فلاس سے پکڑ کے کاتی گئی آئے اور زبانیں پٹنے کے بعد عذاب ڈالا گیا اور وہ جب تڑپے ہیں تو پھر انہوں نے گولیاں بھی چلائی ہیں کوئی اتنا دریندہ نہیں ہوتا جتنا یہ سن کے گورے من کے کالے کریں کوئی اتنا بحشی کہاں ہوگا جتنے یہ بحشی ہیں ان کی چمڑی جتنی سفید ہیں ان کا دل اس سے کہیں زیادہ سیاہ ہے پھر میں تمہیں مسلوب کروں گا وہ جادوگر عشق کا نشہ چڑھا ہوا ہے کہتے ہیں جو کرتا ہے کر لے فَقْضِ مَا أَنْتَقَاد اِنَّمَا تَقْضِ حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَتَایَانَا تو ہمیں دھمکاتا ہے تو ہمیں دلاتا ہے ہم تیری دھمچوں کو کیا سنیں گے ہم تو محبت کی قضائیں ادا کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں لِيَغْفِرَ لَنَا خَتَایَانَا ہم تو قضائیں ادا کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو ہمیں مار ہمارا مرنا متنا نہیں آجے بڑھنا ہوگا ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس پہ کبھی بہت نہیں آئی یہ اقبال کی زبان میں لذتِ عاشنائی ہے ایک اقبال کی زبان میں لذتِ عاشنائی ہے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جسے تُو نے بخشا ہے زوقِ خدایی دو نیم ان کی ٹھوکر میں ٹھوکر سے دریا و سہرا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی تو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی تم مجھے نہیں سمجھ پاؤگے تم مجھے نہیں سمجھ پاؤگے عقل کے بیماروں تم دنیا پہ مرتے ہو میں کسی اور پہ مرتا ہوں تمہاری منزل یہ دنیا ہے اور میری منزل کوئی اور دنیا ہے میں تو کہتا ہوں یہ مال و دولتِ دنیا 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 یہ رشتہ و پیون بتانِ وہم و گمہ یہ بت توڑنے ہیں مجھے یہ میرے عشق کے سفر میں رکاوٹ نہیں بنے گے لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکرِ اللہ میری محبت کے سفر میں کہیں مال اور دنیا رکاوٹ نہ بن جائے دولت رکاوٹ نہ بن جائے یہ مال و دولتِ دنیا یہ رشتہ و پیون بتانِ وہم و گمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں نے پرسو بھی کہا باج فائی کے پاس بھی بم ہے میرے پاس بھی ہے شیرون کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے لیکن میرے اس بم کا مقابلہ کونکہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چاہتا یہ ہو کہ ادھر سے بولو تم ابھی ادھر سے بول رہے ہیں چاہتا یہ ہوں کہ ادھر سے بولو کسی کو زندہ کرنے کی کوشش میں ہوں کسی کو زندہ کرنے میں لگا ہوا ہوں معلوم نہیں یہ زندگی ملے گی کہ نہیں جب تک یہ زندگی نہیں ملے گی بات نہیں بنے گی دلِ بیدار پیدا کر کہ یہ خابیدہ ہے جب تک نہ میری ضرب ہے کاری نہ تیری ضرب ہے کاری یہ کلمہ فصلِ بلو لا الہ کا نہیں باباں اسے خجروں میں جغرافیہ کے مہد دائروں میں جگمگاتے درباروں میں محدود نہ کیجئے یہ فاران سے گونجا بدر و عہد سے گزرا تبوک و یرموک و مدائن و قادسیہ سے ہوتا ہوا شاملی و بالا کوٹ سے گزرا تندھار میں جلوے دکھاتا ہوا کشمیر میں گونج رہا ہے یہ کلمہ فصلِ بلو لا لکا نہیں پاباں بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اس پہ خزاں نہیں آئے گی اس پہ زبال نہیں آئے گا اور جب تک اس پہ زبال نہیں آئے گا تم پہ بھی زبال نہیں آئے گا اس کے شباب سے تمہارا شباب بابستہ ہے اسی کی جوانی سے تمہاری جوانی وابستہ ہے اسی کی زندگی سے تمہاری زندگی وابستہ ہے ادھر ادھر مت دیکھو جکسوئی کے ساتھ آؤ اگرچہ بوت ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ بوت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم آزان لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ یہ دور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے آپ کا خیال ہے خیال بھی ہے کوشش بھی ہے کہ اکسریت فیصلہ خیر کا کر دے اکسریت فیصلہ خیر کا کر دے میں آپ کو کسی غلط فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتا میری امیدیں اکسریت سے وابستہ نہیں ہیں میری نظر صرف ادھر ہے میں صرف اسی پر یقین رکھتا ہوں خیر کے فیصلے وہیں سے ہوں گے اور جب اس نے کرم کر دیا تو پھر بات بنتی دیکھئے گا کیسے بنتی ہے وہ جب کرم کرتا ہے تو پھر پرندے لشکر کا کام دے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندے لشکر کا کام دے جاتے ہیں جب وہ کرم کرتا ہے یہ افسانہ نہیں ہے کہانی نہیں ہے یہ میرا بلیو ہے یہ میرا یقین ہے خیر متزلزل یقین ہے میرے رب کی بات سچی ہے مجھے اپنے رب سے زیادہ کسی کی بات پر یقین نہیں آتا میں بایوس نہیں ہوں پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس کے کرم کا منتظر بیٹا ہوں رات بے شک چھا چکی اندھیرہ بڑھ چکا لیکن جب اندھیرہ بڑھ جائے تو پھر صبح کے طلوع کو کوئی نہیں روک سکتا رات کا بڑھ جانا اندھیرے کا پھیل جانا اس بات کی ظلیر ہوتا ہے جب شب و طلوع ہونے والی ہے